ویسے تو اچھی فصل بنانے کے لیے کسانوں کے دوارہ کیٹ ناشک دواؤں کا پریو کیا جاتا ہے لیکن کسانوں نے جن دواؤں کا چھلکاؤں اپنی فصلوں پر کیا انہی سے ان کی فصل خراب ہو گئی ایسا ہی ایک معاملہ ہوشنگواد زلے کے سوہاکپور تحصیل کے اندرگت آنے والے گرام شوبہ پور کے نکٹ گاؤں گراری کا سامنے آیا جہاں کہ کسانوں نے دواؤں وکریتا پر آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے دکاندار کے بتائے انسار دھان کی فصل میں دواؤں کا چھڑکاؤں کیا جس کے بعد ان کی فصل خراب ہو گئی شیف کمار تھاکور جی آپ کی دھان کی فصل سوکھی ہے اس کا کارن کیا رہا ہے اس کا کارن سر کانٹیکٹ کیا تھا ہم نے کابرا کرسی کے اندرگت سوہاپور دیپک کابرا والوں سے تو اس میں سیجنٹا کمپنی سے انہیں ہمارے کانٹیکٹ کیا تھا بولے آپ ہماری دبائی پھینکو جو بھی ہم دے رہے ہیں دبائی دارو جو بھی خاد بھی تو آپ کی دھان مارکی ٹریٹ سے ہم اگر جیسے دوہزار بکرہی آج کی ستیدی میں تو ہم آپ کی تیس سو دھان لیں گے اور سو روپے بونس دیں گے اس میں ہمارا بتایا ہوا دبائی جو بھی ہے ہم بتائیں گے وہ ڈالنا پڑے گا آپ کو تو ایسا ہم نے کیا تھا سینجنٹا کمپنی سے کابرا جی نے کروایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے جو دوا دی ہم کو سینجنٹا کمپنی کی جب بھی ڈالوائی جب ڈالی آج چار اسپری ہو چکے اس میں اس کے بعد ریجیلٹ آپ دیکھئے یہ ہے سر اور مطلب برواد ہو چکی پوری فسل کچھ نہیں ہے ہاتھ میں لگت کی دو دو پڑ رہی ہے اور اب جا کے یہ ستیتی بنتی ہے اور باجوں میں یہ کھیت ہے جس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے کسی بھی کمپنی سے اس میں ان کے مرضی میں کسانوں کے جو دوایی آئی وہ ڈالی ہی انہوں نے میہنگی ہویا سستی جو بھی ڈالی ہے تو ان کے میں بھی ہے روگ لیکن اتنا نہیں ہے ان کے میں صرف 10% ہے اور ہمارے میں یہ کم سے کم 90% ہے تو آپ نے دوا دوکریتا اور بکریتا جو ہیں ان کو سوچنا دی سوچنا خوب دی سر ان کے کرمچاری آئے جو ایجنٹ تھے کمپنی کے پیروت کو سباہ کر کے اور ایک چکے اور انہوں نے چیک کیا اور یہ سب کچھ کہا ہم سے بولے یہاں تو سمیں ہے یہ ہے وہ ہے ہماری کمپنی کی دوایی ڈالنے سے نہیں ہویا تو ہم نے کہی بھائیا تم نے جو فنگی سائٹ ڈالوایا تھا انہیں سنگجنٹا کمپنی کا ایم سٹار کر کے تو سر اس نے کوئی کام نہیں کیا وہ نکلی تھا اور میہنگا تھا بہت ہی اور جو فنگی سائٹ جو باجوبالوں نے ڈالا ہے دوسرا جیسے ہنڈو فل کا ہے سپرینٹ ہے تو اس نے برابار کام کیا اس میں کوئی دکت نہیں ہے اس فصل میں تو آپ کا کیا مکھے کہنا ہے کہ سنگجنٹا کی دوایی میں ہوا یہ سب کچھ آپ ٹھیک ہے آپ نے ان کی رسی محفاق میں سکایت کی نہیں ابھی تو نہیں کی سار لیکن اب کرنے کی سوچ رہا ہے رگویر سنگھ گوزر کون سا گاؤں نباز کر رہا ہے بھائی سب جی آپ کی دھان کی فصل خراب ہوئی ہے اس کا کارن کیا رہا ہے سر اس کا کارن کچھ نہیں رہا دوایی جو ہم نے اس پر کیا ہے اور سر آج بلکل سوٹند تھی بھسل اور اس پر جو کیا ہے اور دوسرے دن دیکھا تو پچاس پرسنٹ دھان سوک گئی ہماری تو کارن کیا رہا آپ نے کس سے دوایی لی تھی ہم نے سر کابرا کرسی کین سے لی تھی کابرا جی سے سیجنٹا کمپنی سے ہمارا ایگریمنٹ تھا کیسا ایگریمنٹ تھا آپ تر یہی کا سر ہم کم سے کم تیج سو روپے کونٹل آپ کی دھان لیں گے اور مارکیٹ میں جیسے جو بھی بکے گا اس سے سو روپے بونس دیں گے زیادہ جی اور تو ان سے کیا کوئی آپ کا انواند تھا یا کس کنڈیسن پر آپ نے دوایاں لی تھی ان سے سر ان سے ہمارا انواند تھا ایگریمنٹ تھا کی ہماری دوایی ڈالو ہم آپ کی دھان لیں گے تو ان نے کوئی لکھت میں آپ کو دیا ہے کاغج سر کاغج تو ابھی نہیں دیا مگر ان نے فائل بنائی ہم سے دسکر لیے تھے تو فائل آپ کے پاس انواند کی کوئی ہے لکھت میں آپ کے پاس رکھیے نہیں سر فیلحال میں تو نہیں ہے ابھی ان نے دی نہیں ہے مگر نہیں نہیں فام پہ دسکت کرایا ان نے دواییوں کا بل ہے پورا سیجنٹا کمپنی کا کانٹریکٹ کی بات کری جی وہ کانٹریکٹ کا کچھ ایک آپ کے پاس آدھار ہے کہ اس کا ثبوت ہے آدھار سر ان نے گھر آئے تھے ہمارے ان نے فام پہ ہم سے دسکت کر کے پوری جانکاری لے کر چھے اکڑ میں ہماری فصل ہے اور سائن کرا کر لے گئے اور ان نے سر رسید نہیں دی ہم نے اس لیے نہیں کہا کہ سائن رسید نہیں دیتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اس بات میں ان نے دھوکہ کیا آپ سے یعنی کوئی انوان کا آپ کو کارج نہیں 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 دیا سر اور دوا ڈالوائی ہیں ان نے سیجنٹا ہی کمپنی کی انہی کی جو ہر بار وہ لڑکا دیکھنے آیا تھا اور ان نے جیسا بولا ہوں سے ہم نے دوا ڈالی تو دوا آپ نے نگدی میں لی تھی یا ادھاری میں لی تھی نہیں سر ادھار لی تھی ہم نے تو کیا کوئی چیک بغیرہ لے لیا کیا آپ سے وہیں سمدھ میں کرشیبہ کے ادھکاری نے فسل خراب ہونے کا کارن بیماری بتایا لیکن کسانوں کو آشست کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کسانوں کے دوارہ بتائی جانے والی دوائیوں کے سیمپل ان کے دوارہ پراب کر لیے گئے ہیں جانچ کے بعد اگر دوائیوں میں کچھ کمی پائی جاتی ہے تو کمپنی پر ویدھانے کاروائی کی جائے گی دوسری چیز جو ارلی سوئی ارلی ٹرانسپرانٹنگ ہے جس کو اپن ایک ڈالی سے ساتھ جلائی آٹھ جلائی تک جو ٹرانسپرانٹنگ والی فسل ہے ان میں اس بیماری کا پروپ جیتنے کو یادہ مل بہت ہے جس کے سمبند میں دوائیاں جو کسانوں کے دورہ ڈالی گئی ہیں ان سے دوائی سے فضل سکنے کی سکھی کہیں پر ہم کو نہیں ملی اس کے بعد جو کسانوں کی سکایت ہے تو کل ہم نے کمپنیوں کے پروڈک کسانوں کے دورہ اپنے کھیتوں میں ڈالے گئے تھے ہم نے کل پیپریہ سے ساتھ سیمپل ان دوائیوں کے لیے ہے اور سیمپلنگ کی کاربائی جاری ہے اگر سیمپلنگ میں اگر کوئی دوائی میں اگر مشٹیک آتی ہے تو سمبندید کمپنی اور سمبندید جو بکرے تھا ان کے خلاف جو بھی کاربائی بنے گی وہ کیا جاری گی اپنی مہینوں کی مہنت سے بنی بھسل کو یوں برباد ہوتا ہوا دیکھ کسان بہت پریشان ہے ساتھی وہ ذمہ داروں سے گوہار لگا رہے ہیں کہ ان کے نقصان کی بھرپائی کی جائے نہیں تو وہ اور ان کا پریوار بڑے سنکٹ میں آ جائے گا ہر فسل میں ہے سب کے کھیتوں میں ہے لیکن سب کے کھیتوں میں دس پرسنٹ نارمل ہے جو کی ہر سال ہوتا ہے ہر کھیتوں میں ہوتا ہے لیکن ہمارے میں ہم نے جو سنگینٹا کمپنی کی دباہ ڈالی ہے تو ہمارے میں نبی پرسنٹ اور اسی پرسنٹ آیا ہے تو اس میں آپ نے جیسے دیپک کابرائی جی جو ہیں ان سے سکایت نہیں کی سکایت کی ایک بار نہیں دس بار ہم ان کے پاس پہنچے تو بولے یہ دبائی ڈال لو وہ دبائی ڈال لو اب لیکن بات یہ ہے کابرائی جی نے کمپنی سے بھی بات کی سنگینٹا والوں سے بولے کسان پریسان ہے پھنگی سائٹ سے ایسا ہو رہا نقصان بال سوک رہی ہے تو کمپنی والے سنگینٹا والے بولنے لگے نہیں کہلے وہ زیادہ جہر اگر آپ ڈالو گے تو ہم ان کی خریدی نہیں کریں گے جو ان کا وعدہ ہے ہم سے دھان لینے کا کنٹرول ہوئی نہیں گردن ٹوڑ جو بھی تھا تو اس کے بعد اینے آپ کا نقصان تو آپ کا ہوا نقصان ہمارا ہو گیا تو اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نقصان ہوا وہ کہیں سے نہ کہیں سے ہمیں بھرپائی ہو تو اس میں آپ نے اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے ہم کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں سر کرسی بیبھاگ میں بھی کرنا چاہتے ایڈی ایم صاحب کے یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے شتر کی سبھی چھوٹی بڑی خبروں کو سب سے پہلے پانے کے لیے اپنے موبائل سکرین پر لال رنگ کے سبسکرائب پر کلک کریں اور گھنٹے کی آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آل آن کریں دیکھتے رہیے نوی ٹی وی